شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتے ہیں کیونکہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے ایک پری کا عمل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پرییں وہ نہیں ہیں جن کے پر ہوں ٹھیک ہے نا پری کے اگر آپ لفظی معنی دھونڈے یا تلاش کریں تو اس کا مطلب ہے خوبصورت خوبصورتی ٹھیک ہے نا تو اس لیے پری کو پر جو ہے جیسا کہ پری ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے اس کے پر ہوں گے ٹھیک ہے نا نہیں ایسی بات نہیں ہوتی تو جیسے جنات ہوتے ہیں مسلم جنات جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں ظاہر ہے جیسا کہ ہم میں بھی بہت سے ایسے مذہب ہیں ٹھیک ہے اچھائی کے برائی کے ٹھیک ہے اسی طرح جنات کے بھی ہوتے ہیں قبیلے ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے مذہب جون سے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں سفلی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مسلمان قبیلے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی وجہ سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتاتی جوں عمل پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جنات جب بھی اپنی دنیا کو چھوڑ کے جب انسانوں کے دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اپنے قبیلے کے جو ہوتا ہے بادشاہ جیسے لگا لیں یا قبیلے کا سردار لگا لیں ان سے اجازت لے کہ وہ اس دوسرے عراقے میں داخل ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قبیلے جو یہ بناتی ہیں ٹھیک ہے صرف مسلمان جو ہیں قبیلے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور جب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بادشاہ کا پریستان کے بادشاہ کا عمل ہے تو وہ پریستان کے جنات بادشاہ کا عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دینی تھی ٹھیک ہے وائس کا اللہ ابراہیم ٹھیک ہے یہاں سے لے کر آپ نے پوری آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے اور سکریم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی وہاں سے بھی آبا آسانی اتار سکتے ہیں پارہ نمبر یہ تیسرا ہے ٹھیک ہے آیت نمبر جو ہے دو سو انسٹھ ہے ٹھیک ہے دو سو انسٹھ یہاں سے آپ اتار لیجئے گا آپ کو پھر بھی پتہ لگ جائے گا سکریم سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سے پارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دے دی جائے گی سب سے پہلے اس آیات مبارکہ کہ آپ جو ہیں زکاعت ادا کریں گے ایک سو گیارہ مرتبہ باپرہیز کسی بھی نماز کے بعد آپ زکاعت ادا کر سکتے ہو ٹھیک ہے لازم نہیں ہے کہ آپ عشاء کی نماز یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کی زکاعت ادا کر سکتے ہیں زکاعت دینے کے بعد جب بھی آپ کو حاضرات مقصود ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کپروں کو خوشبو لگا کر جو آپ نے پہنے ہیں نہا کر خوشبو لگا کر اگر آپ ناؤسل نہیں کرنا چاہتے تو باوضو ہو کر بھی آپ تو اپنی تیاری کریں ٹھیک ہے جائے نماز بچھائیں دائرہ لگائیں دائرہ نہیں اگر آپ کو در خوف نہیں آتا کی بات نہیں ہے تو آپ جو ہے ویسے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اگر بطیئیں سلگائیں زکاعت دینے کے بعد ایک کا طریقہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں گے روزانہ باپرہیز کسی نماز کے بعد آپ زکاعت ادا کر سکتے ہیں ایک سو گیارہ بات ٹھیک ہے پڑھنی آپ نے ایک ہی دن ہے ٹھیک ہے زکاعت ایک ہی دن کی زکاعت ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو تین دن میں کر لیں اگر آپ کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا آسان لگتا ہے تو پھر ایک ہی وقت میں پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ زیادہ مطبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے حاضری کرنی ہے اس کا میں طریقہ قبضہ رہی ہوں پاک صاف کپڑی پہن کر پھر آپ اگر بطیئیں سلگا کر اپنے دائیں ہاتھ کے ناخون کے اوپر یا ہتھیلی کے اوپر گول دائرہ بنا کر حاضراتی جو سیاہی ہے جو اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے پیش کی ہے وہ بنا کر آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہو سفید کپڑے پہن سکتے ہو اور صاف کپڑے اگر سفید کپڑے بھی نہیں ہیں تو صاف کپڑے پہن سکتے ہو ناخون کے اوپر ہتھیلی کے اوپر آپ نظر جمع کرو گور سے دیکھتے رہیں اور اول آخر تیم تیمیت پہ دروشی پڑھیں اور گیارہ مرتبہ جس آیات کی اپنے ذکات ادا کی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے تیسرے پارے کی وہ آیات مبارکہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر اکسدف ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ مشک نہیں کرتے تو حاضرات کی تو وہ حاضری نہیں ہوتی تو اگر آپ اسی مشک کو مطلعہ کہ جو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے اوپر کرنی ہے یہی کسی بچی پہ بچے پہ آپ یہ مشک کرو گے یا ان کے پر حاضری کرو گے یا طریقہ آپ ان کے پر اختیار کرو گے پاک صاف مطلب کہ کپڑا ہوئے جو ہے آپ ان کو مطلب کہ پہنا کر نہلا کر وضو کروا گئے پھر اچھی طریقے سے ان کو خوشبو سے مہتر کر کے اگر بچیں سلوگا گئے اگر بچے پر یا بچی پر سات سے لے کے چودہ سال کے بچی بچے پر اگر آپ حاضری کرواتے ہو تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے سکتے ہیں وہی طریقہ ہتھیلی پر آپ لگا سکتے ہو تو فوراں جیسے ہی بچے کو روشنی نظر آئے ٹھیک ہے تو آپ اپنے سوال جو آپ موکلین سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کو دیکھیں بچے اگر غور نہ کرے یا دیری غرے تو سورہ یاسین یپسیرون تکہ پڑھ کر بچے کو دم کیا کرے مطلب کہ کسی حاضری میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے غور نہیں کرتے یا بچوں کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو پریشانی ہوتی گئے ٹائم بھی کافی لگ رہا ہوتا ہے تو پھر یپسیرون تک آپ بچے کے پر پڑھ کر دم کریں اور سورہ جو ملک ہیں وہ بھی پڑھ کر آپ بچے کے پر دم کریں فوراں حاصرات کھل جاتی ہے یہ ایک نایاب جو توفہ ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا اس کے بعد آپ خود پر بھی جو ہے سورہ یاسر یپسیرون تک پڑھ کر اپنے پر دم کر سکتے ہیں اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اپنے پر دم کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو حاصرات مکلین کی جو باطنی آنکھ ہے یا ہجاب کے پردے وہ اٹھ جائیں گی اور آپ کی جو حاصرات کی جو مشکل ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس کے بعد بچے کے وصے یا اپنے دماغ سے دیکھیں پھر آپ نے کسی کا سوال لیا ہے تو آپ خود رات کو دن کو یا کسی ٹائم اس کے سوال کا جواب لکھو اور وہ اپنے دماغ میں آپ ان حاضرات سے پوچھ سکتے ہو لیکن بچے کے وصے سے اگر پوچھ رہا تو پھر بچے کے سامنے کاغذ پر لکھ کر تو بچے سے پوچھ سکتے ہو ہر قسم کی مشکل امور کے بارے میں سو فیصد آپ کو درست معلومات حاصل ہوتی ہیں اور وہ آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں اسی کے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا کہ میں نے تھوڑی بہت آپ کو کسی نہ کسی ہر ویڈیو میں انفرمیشن دیتی رہتی ہوں اس کی قدر دھانیے گا اور اس کو ضرور آپ نے جو ہے غور سے سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس چیز میں کتنی روحانیت ہے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لئے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لئے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو گیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لئے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لئے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لئے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لئے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور اس تخارے سے مدد لیں اس تخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم بھی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندی شو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے بھی معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جادو کی ویسے کے لیے آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسئلے جو اتنے زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لئے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا کسر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھتے گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھتے گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ وغیرہ کروانا چاہیے تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ وغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ حافظ